بریک کے بعد فرس سواغت ہے بات کریں گے جیپوریا اور ریو ایچس اسپتال کے بعد اب اسٹار اسپتال کی مدد کے لیے کئی ساماجک سنگٹن آگیا آ رہے ہیں گم بھیر بیماریوں سے جوج رہے کورونا کے ساتھ ان مریضوں کے حالات کو سمجھنے کے لیے ساماجک سنگٹنوں نے برج کر یہاں مدد کرنا شروع کیا ہے اس اسپتال میں سو سے زیادہ مریضوں کی اس شمتہ ہے اور ان کے لیے تمام ویوستہیں کی ہے جن ٹی وی کے سمادہ تاس ادرشن شیخاوت نے اسپتال میں جاکت جوائزہ لیا اور ڈاکٹر سکھات پاتشت کی بے حد وکرال روح لے چکا ہے اس وقت ہم جیپور کے ایک اسپتال میں موجود ہیں اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر جو مریض بھرتی ہیں اور ان کی یہاں پر کیئر کی جا رہی ہے دیکھیں کورونا کیوں وکرال روح یہاں پر لیتا ہے کیونکہ پہلے دن ہی ادیویکتی کو بکھار آتا ہے اور وہ اسپتال پہنچ جاتا ہے تو اس کو نیمونیا نہیں بنتا ہے اگر وہ تین دن کی دینی کرتا ہے تو اس کو نیمونیا بن جاتا ہے اور اس کے تین دن بعد میں روگ اتنا وکرال روپ دھارن کر لیتا ہے کورونا وائرس کی وہاں پر جو روگی ہے اس کی موت تک ہو جاتی ہے اور سمیں بہت کم مل پاتا ہے ایک سے دو دن میں ہی یہاں پر روگیوں کی موت ہو رہے اسٹار ہسپیٹل ہے یہ جہاں پر مریضوں کا یہاں پر ایک طرقے سے مفت اپجار کیا جا رہا ہے اور چکت سک بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہے من سے جانتے ہیں کہ اب کس طرح کی آپ کو یہاں پر سمجھ سے آئے کیونکہ آکسیجن کی بھی بہت کمی ہو گئی ہے بھارت میں بڑھتے ہوئے کورونا کے کیسز اور جو کورونا کی دوسری لہر میں اسٹرین ہے اس کا خطرناک روپ کی مریض کو پہلے لہر میں سات دن بعد نیمونیا کے مریض ملتے تھے پر دوسری لہر میں پہلے دن بکھار آ گیا تیسرے دن سے کورونا میں نیمونیا بننا چالو ہو جاتا ہے اور پانچ سے چھ دن میں ادھیکان سفیپڑوں میں ساٹھ سے ستر پرسند تک نیمونیا بن رہا ہے یہ سب مریض آپ کے سامنے ہیں ماتر چار دن کا بکھار تھا آپ کو کل رات کو آئی ہیں ساٹھ پرسند نیمونیا ہیں بھائی صاحب ہے دونوں کڈنی خراب ہیں چالیس پرسند نیمونیا ہیں آپ سیکر سے کملیش جی پتا رہے ہیں آپ بھی زیادہ دن کے بیمار نہیں ہو ماتر دو دن کی بکھار کے اندر ساٹھ پرسند نیمونیا لے کے سیکر سے آئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے اور یہ مریض ہیں جو سبھی لوگ ساٹھ پرسند نیمونیا میں تیسرے دن گرسیت ہو کے جب ان کو سانس کی تکلیف چالو ہوئی ہے تب وہ ہسپٹلوں کی اور آگے قدم بڑھا رہے ہیں دوسری سٹین کو خطرناک شروع کو دیکھتے ہوئے اور نمبر آف کیسے کو بڑھتے ہوئے اسٹار ہسپٹل نے جیپور کے ناغریکوں کو راجستان کے ناغریکوں کو مدد دلانے کے ادیشے سے سماس سے بھی سستاؤں کے اور ریکویسٹ کری اور اسی کے مدد ناغر جیپور کے فوٹی کہ راجی وگروال جی شری سوریش کھنڈیل وال جی شری گنگاد جی پردیف کھنڈیل وال جی انہوں نے سو بیڈ کوویڈ سینٹر کے فوٹی کے آدھین لے لیا ہیں ان لوگوں کا ادیش ہے کہ جیپور میں کہیں آپ کو غریب مریض ملے وکلانگ ملے ورد ملے ایسائے ملے وہ ایکارن علاج کے ابحاؤں میں ان کی مرتیوں نہیں ہو سکشم لوگ اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں جا سکتے ہیں پر ہم لوگوں کا جیپورواشیوں کا جو دائتے بنتا ہے اس دکھ کے سمیہ میں ان لوگوں کا مدد کریں جو ایسا ہارا ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں اسی ادیشے سے فوٹی کے ساتھ میں ٹائی اپ کر کے ہم لوگوں نے اسٹار کوویڈ سینٹر کے اسٹار ہسپیٹل نے ایک قدم اٹھایا ہے جس میں سواستے سوائیں نیشلک پرامش اور نیشلک بیڑ محپلبد کروں گا ڈاکٹر راکیش کے دعوت نیدیشہ کے سٹار ہسپیٹل فوٹی کے لوگوں کو کھانا اور جروری کوئی ریابیلیٹیشن ایک کیوپمنٹ اور ان کا لانا لے جانا ایمبولنس کے تھروں پروائیڈ کریں گے کہ انٹی وائرل دوائی کا کورونا میں میرے ایکسپیرینس کے سات سو مریجوں میں کوئی فائدہ کبھی نہیں ملا کیونکہ میں نے ان کے بنا ہی مریج کی اس کو ریسپیکٹ کر کے اس کو اٹینڈ کر کے پرسنلی فیڈیو تھرапی کرا کے کہ پہلے دن سے میں لنگز کو بچا کے رکھوانے کی کوشش کر رہتا ہوں آتے ہی کہ آپ ڈیپ ڈیپ ڈیڈیگ ایکسرسائج کیجئے آپ ڈلٹا لیٹ یہ آپ بھاپ لیجئے جو لنگا آپ کا بچ گیا اس کو ہمیں اور بچا کے رکھنا ہے کہ ہمیں بینٹی لیٹر پہ جانے کی جرت نہیں پڑے ہم جن ٹی وی جو راجستان کا جن جن کا ٹی وی بن گیا ہے اور سبھی دکھوں میں لوگوں کے ساتھ میں کھڑا رہتا ہے ہم جن ٹی وی کے درشکوں کو راجستان کے درشکوں کو سبھی بھاماشاہوں کو نبیدن کر رہے ہیں اپنی تجھوری کھولو اور گریب لوگوں کی مدد کرو ان کی مرتیو سے بچاؤ جن ٹی وی کا یہ جو سروکار کارکرم جس کے تحت آئے ہیں ساماجک سروکار میں ان کو دھنے دیتا ہوں ان کے سمپادکوں کو کہ کوویڈ جیسی لڑائی میں جب لوگ کوویڈ کے مریضوں کی پاس نہیں آنا چاہتے ان کے سمپادک اور ان کے ٹی وی اور یہ لوگ آئے ہیں ہم ان کا نت مستقوں کے نمن کرتے ہیں جن ٹی وی کو جس نے راجستان میں کورونا مریضوں کے لیے ہمارے کو جن ٹی وی سے یہی مدد ہے کہ کوئی بھی درشک کورونا کا ہو آپ کے نظر میں کراپیاں بخار کو لائٹلی نہیں لے ویں یہ ستمبر والا اسٹرین نہیں ہے کہ چار دن آپ گوڑیاں کھاؤ گے اور آٹھوے دسوے دن آپ وہ ہوگے خطرناک وائرس کا اسٹرین ہے سیکنڈ میوٹیشن والا اور ماتر ماتر تین سے چار دن میں میرے پاس آج بیس مریضے سے ہیں جو چار دن میں ساٹھ پرسنڈ نیمونیاں سے زیادہ گرسیت ہو گئے ہیں اس طرح کی پہل کی یہاں پر جروت ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں اسپطال کی تو اسپطال نے یہاں پر جس طریقے سے پہل کی ہے تو اس کے بعد میں جو سماج سیوی ہے وہ بھی یہاں پر ان کی مدد کے لیے آگے آیا ہے اسپطال کی طرف سے جو گریب لوگ ہیں ان کا نہ صرف یہاں پر کورونا کا مخت اپچار کیا جا رہا ہے بلکہ ایک اچھی چیز اور ایک اچھی پہل یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر پہلے دن ہی اگر روگی پہنچتا ہے تو وہ یہاں پر جلد ٹھیک ہو کے چلے جاتا ہے کیونکہ یہ وائرس کچھ اس طریقے گا ہے کہ اگر آپ نے تین دن دیر کی تو آپ کو نیمونیا بن جائے گا اور چھے دن دیر کی تو ساٹھ سے ستر فیصد آپ کے جو فیفڑے ہیں وہ اس قدر انفیکٹ ہو جائیں گے کہ آپ کا یہاں پر بچ پانا مشکل ہوگا لیکن جب کوئی اسپتال یہاں پر آگے آیا مفتوچار کے لیے کورونا کے لیے تو اس کے ساتھ میں یہاں پر بھاما شاہ بھی جڑے ہیں اور یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ کوئی گریب ہے یا کوئی ایسا ہے ویکتی ہے تو اسے جلد سے جلد یہاں پر اسپتال پہنچائے سوشیل یارو کے ساتھ سدرشن شکھاوت جن ٹی وی چیم